ہمارے نوجوان سب کو دیکھئے گا کچھ بھائی کچھ بھائی کان میں بالی ہونٹ پہ لالی موہ پہ گالی کچھ نوجوان اس ٹائپ کے ہیں صرف گالی گالی سے بات کریں گے کیوں بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے بھئی آپ کان میں بالی کیوں پہنے ہوئے ہیں اصل میں فلا ہیرو فلا فلم میں پہنے اس لیے ہم نے پہنا شہ یہی کیجئے گا تو آپ کے آئیڈیل کون ہے بھائی تو فٹبال کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کھرکٹ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ فلم کی فلمی دنیا کا بیتاج بادشاہ یہ آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں تو آپ نے ان کے طریقے پر چلنا تو کچھ لوگ بال بھی اسی اسٹائل میں کٹاتے ہیں اور چلنے کا انداز بھی اسی اسٹائل کا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ یہاں پر ٹی شٹ جو ہوتی نا یہاں لکھے ہوئے رہتے ہیں ٹی شٹ اس کے اندر ہے ایک خان صاحب ہیں خان صاحب ہیں وہ پرچار کرتے ابھی آپ لوگ بتا دیجئے کا لکھا ہے بولیے نا آپ کا ہے ہن سرائے بھائی بتائیے کا لکھا ہوا ہوتا ہے سمجھ گئے آپ پہلے سمجھ رہے ہیں مولی صاحب کھولیں گے نہیں یہاں لکھا ہوا کسی کے وہاں پیچھے لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا وہ ایسی ٹی شٹ پہنتے ہیں اور اپنا والا اگر پہنیں گے تو جمیں گا اچھا ہی نہیں لگے گا جن کو ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں کبھی وہ لوگ نو ٹائم لیکن ہم اور آپ دیوانے ہیں ان کے ہر چیز کو اپنا رہے ہیں اور طریقہ ان کا بھی ہے صاحب اکرام کو اپنی تحذیب سے کتنی محبت ہے دیکھ لیجئے دلیل سنو نبی دعوت کتاب اللباس کتاب نمبر اکتیس نمبر چار ہزار نواسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیم الرجل خرائم علی صدی لولا تول جمت ہی و اسبال ازاری خرائم علی صدی بڑے اچھے آدمی ہے کاش کے بال کو کٹ لیتے اور ٹخنے کو اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے کپڑے کو کر لیتے کاش کے مجمع میں موجود نہیں ہیں جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا ہے تو چلے گئے مارکٹ فبل غزالے کا خرائمن خرائم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا کہ یہ بات پہنچی تو گئے کہنچی لے کر آ گئے بال بھی کٹ لیا اور نیچے جو لٹک رہا تھا زمین میں اس کو بھی کٹ لیا اور ہمیشہ اوپر رکھا کیا ہم میں سے کوئی بھائی ہے جو اس حدیث پر عمل کرے گا آج سے ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھائی حدیث پر عمل کرنا ہے مولی صاحب کی بات چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی تازیب سے محبت بھائی جن کی اوپر ہے وہ ہمیشہ رکھیں گا نہیں وہ تو ہی ماشاء اللہ لیکن جن کی نہیں بھائی آج سے شروع کرنا تو کرنا کچھ لوگ موسیقا